اسلام علیکم ریکہ کائر بھی کافی زیادہ چینج ہیں اور ان کی فٹنگ جو ہماری ہپ کے پاس سے ہوتی ہے جو ہماری فٹنگ ہوتی ہے ہپ کے پاس سے اور ہماری کمر کی اس کی پیمائش کے مطابق بنایا جائے تو یہ بہت خوبصورت بنتا ہے اس میں بوکس پلیٹس سیمپل پلیٹس نائپ پلیٹس دے کر اس کی فٹنگ کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں آپ اگر چاہیں سٹیپ بائی سٹیپ ایسے فلیر بھی ڈال سکتی ہیں یہ دیکھیں بوکس پلیٹ کے ذریعے اس طرح سے سٹیٹ فیبریک کا بنتا ہے اوپر کی طرح سے فٹنگ ہو جاتی ہے اور نیچے سے فلیر زیادہ ہو جاتی ہیں اور اس طرح کا پلازو جو ہوتا ہے یہ راؤنڈ یعنی مریلے شیم میں بنایا جاتا ہے اور اس طرح کے پلازو دونوں طرح کے فیبریک میں بنایا جاتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اور ان کی شیپ اور کٹنگ تھوڑی سی چینج ہوتی ہیں پلازو کا میتھر جو راؤنڈ شیم میں ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے جو سٹیٹ فیبریک کا بنایا جاتا ہے اس کا چینج ہوتا ہے کیونکہ فلیر کو زیادہ کرنے کے لیے اس کی کٹنگ تھوڑی سی چینج کی جاتی ہے تو پلیز اگر آپ پلازو سٹیٹ بنانا چاہتی ہیں یا راؤنڈ شیم میں فول امبریلہ شیم میں تو آپ دونوں کی کٹنگ سٹیجنگ میرے چینج میں دیکھئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس طرح سے کٹتے ہیں اور کس طرح سے سٹیجنگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی فلیر کو زیادہ کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے ہمیں ان کی فلیر زیادہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اس کے جو فلیر ہیں بہت زیادہ ہوں اور ان میں پینلز بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ان کے زیادہ سے زیادہ فلیر ہوں تو ان میں پینل بھی آپ سینٹر میں اور تین یا پانچ یا چھے جتنے بھی چاہیں ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید اس میں آپ گوٹا ورک کر سکتے ہیں منارسی فیبرک کا جاما وار کا بروکیٹ کا چائنا پتی را سلک اور جورجٹ اور شیفون نیٹ اور بے شمال ایسے مارکٹ میں فیبرک آئے ہوئے ہیں جن کے آپ اس طرح کے خوبصورت پلازو اور شرارے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں سموکی فیبرک آیا ہوا ہے جس میں پلیٹس ڈلی ہوتی ہیں یہ بلکہ سٹیٹ فیبرک ہوتا ہے اس کا شرارہ اور پلازو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پہننے کے بعد اس کی لوگ بھی چینج ہی لگتی ہے آپ اپنے کیجول ویئر کے لئے کوئی بھی لیلن فیبرک لے لیں مارکٹ میں سمر سیزن آ رہا ہے کوئی بھی ایسا فیبرک جس میں لچک اس کا بھی آپ بنا سکتے ہیں ضروری نہیں فینسی آپ کسی بھی طرح کا فیبرک لیں اپنی مرضی سے بنارسی لے لیں کوئی بروکیٹ کا لے لیں کوئی اس طرح سے نیٹ فیبرک لے کر اس کے اندر اینر لگا لیں ہر طرح سے آپ اس خوبصورت پلازو کو بنا سکتے ہیں ان کی ڈیزائننگ ان کی ایبروائیڈری کا ناب پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اسے کیسی لک دینا چاہتی ہیں اسے بنارسی فیبرک کے ذریعے بنانا چاہتی ہیں اسے ایبروائیڈڈ بنانا چاہتی ہیں یعنی میں لیسز وغیرہ لگانا چاہتی ہیں یا گوٹا ورک میرر ورک یا مکیش ورک فیبرک لینے کے بعد آپ کی چوائے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اسے سم پر رکھنا چاہتی ہیں یہ اسے مزید فینسی تو یہ آئیڈی آز ویڈیوز ہوتی ہیں انفرمیشن ویڈیوز ہوتی ہیں ڈیزائننگ ہوتی ہے آپ کے لئے اپنی پیاری بہنوں کے لئے جو گھر بیٹھی ڈیزائننگ دیکھتی ہیں جوائے کرتی ہیں فیشن سے ریلیٹڈ ہر طرح کی ہر ٹوپک کی ویڈیوز کٹنگ سٹیچنگ کے ساتھ ڈیزائننگ آئیڈیاز بھی آپ کو میرے اسی چینل میں ملیں گے تو ڈیئرز آپ سے اچھی امید رکھتی ہوں کہ آپ مجھے اسی طرح اپنی دعاوں میں ضرور ضرور یاد رکھا کریں تاکہ میں آپ کے لئے ڈیلی اسی طرح سے ویڈیوز کو بناتے رہوں اللہ پاک آپ سب کو اور ہم سب کو سہت والی نماز روزے والی زندگی عطا فرمائے آمین سمہ آمین ہمیشہ دعا کو سن کر ضرور آمین کہہ دیا کریں ہو سکتا آپ کے لبوں کی آمین سی ہم سب کا اور آپ سب کا بھلا ہو جائے آمین سمہ آمین ایک اور نئی دعا اور ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے آؤں گی اوکے اللہ حافظ